پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کوئی نمونہی مثال اس کے سامنے نہیں ہوتی اور وہ پیدا کرتا ہے گوہ ہے کہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے بغیر نمونے اور مثال کے پیدا کی ہیں اب دنیا کے اندر اگر انسان کوئی چیز بناتا تو اس کے سامنے پہلے سے کوئی سیمپل ہوتا ہے یا یہ کہ راو میٹریل اس کو وہی یوز کرنا پڑتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اتارا ہے اللہ تبارک و تعالی کی خالقیت کی شان یہ ہے کہ وہ جمدات ہو نبتات ہو مادنیات ہو ہیوانات ہو انسان ملائکہ اور جنات ہو کوئی مخلوق ہے یہاں تک کہ سہراؤں کے ذرات ہو ہر چیز کی تخلیق اللہ تبارک و تعالی خود کرتا ہے اور پھر یہ کہ اس انداز سے کرتا ہے کہ اس کا راو میٹریل بھی خود بناتا ہے اور پھر ایسی کاریگری کرتا ہے کہ وہ اس کے اندر انتہائی توازن اور احتدال بھی ہوتا ہے اور پہلے سے کوئی سیمپل اور نمونہ بھی نہیں سامنے ہوتا یہ شان اللہ تبارک و تعالی کی ہے تبی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعویٰ فرمیا کہ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے یہ سوالی نشان کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے مطلب اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے اصل خالق اللہ ہی ہے باقی دنیا میں اگر لوگ چیزیں بناتے ہیں تو وہ مجازی معنی میں کہہ دیتے ہیں کہ اس نے یہ چیز بنائی ہے ونہا حقیقی معنی میں اللہ تبارک و تعالی کی ذاتی خالق ہے اور یہ جو نام ہے یہ قرآن کریم میں گیارہ جگہ آیا ہے گیارہ جگہ نام آیا ہے اور اس کے عدد ہیں سیون ہنڈر اور تھرٹی ون سات سو اکتیس اس کے عدد ہیں سات سو اکتیس عدد ہیں لہٰذا جیسے کہ میں نے بتایا کہ انسان جب اپنے عدد کے عطبار سے پڑھنا چاہتا ہے تو لاس پروگرام میں اس چیز کی وضاحت کر دی کہ وہ حروف عبجد کے عطبار سے اپنے نمبر نکالیں لیکن اس پہ ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حروف عبجد کے عطبار سے اس سے اپنے نام کے نمبر نکال لیے کہ اب پڑھنا کتنے دین ہے اس کے لیے ایک عدد مفرد ہوتا ہے عدد مفرد کا مطلب یہ ہے یا خالقوں کا ورد کرنا ہے اور یہ خالقوں کا ورد یہ ہے اس کی عدد کے مطابق کرنا یہ ہے سیون تھرٹی ون ہے اب اس کا عدد مفرد نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ سیون تھرٹی ون کو آپ اس میں جمع کریں سیون پلس تھری پلس ون گیارہ تو گیارہ آ گیا تو اس کا مطلب آپ گیارہ دن پڑھیں اچھا یہ بھی سائنس ہے یہ سائنس ہے ایسی انسان کا اپنا عدد آ گیا 352 عدد ہے 3 پلس 5 پلس 2 اب اس کو جمع کر لیں تو دس بن گیا تو مطلب یہ کہ آپ دس دن آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے تو گویا کہ جو ناظرین جو اپنے نام کا عدد جب نکال لیں تو پڑھنا کتنے دن ہے تو عدد مفرد اس کا نکال لیں وہ جتنے دن بنتے ہیں وہ عدد مفرد کے مطابق اتنے دن پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس نام کا اجلال عطا فرما دے گا تو یہ جو ہے جانتے کہ اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا دل اور میرا چیرہ روشن ہو جائے اس کے لئے رات بارہ بجے کے بعد یعنی آدھی رات کے بعد یا تو ایک گھنٹہ تک مسلطہ لیس کا ورد کریں یا خالقو یا خالقو اول آخر سعودہ فدروشی پڑھ لیں چھوٹا دروش بھی پڑھ سکتا ہے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم سعودہ فاول آخر درمیان میں یا خالقو کا ایک گھنٹہ جو ہے وید کر یا اس سے زیادہ کرے جتنی توفیق ہو لیکن ایک گھنٹہ جو میریمیم کرنا ہے تو آدھی رات کے بعد یعنی آخر کرے تو اللہ تبارک وطالع ایک فرشتہ پیدا کر دیتے ہیں کہ جو فرشتہ جو ہے اس کی طرف سے اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے اور اللہ اس کے دل کو اور اس کے چیرے کو روشن کر دیتا ہے ظاہر ہے کہ ہر آدمی آج چیرے اور دل کا نور مانگتا ہے بہترین یہ عمل اس کے لئے دوسرا فائدہ یہ کہ اگر کسی کوئی چیز گھم ہو گئی یا یہ کہ اس کا کوئی بچہ گھم ہو گیا کوئی ایسا رشتہ گھم ہو گیا مل نہیں رہا کوئی دوست گھم ہو گیا اس کو تلاش کرنا ہے اس کے لئے یہ ایک یکسوئی کے ساتھ بابوز و قبلہ رخ بیٹھ جائے اور پانچ ہزار دفعہ اس کا ورد کرے اول آخر جو سو مرتبہ دروشی پڑھے اور درمیان میں پانچ ہزار دفعہ یا خالقوں کہہ کے بھی کر سکتا ہے اور الخالقوں کہہ کے بھی ورد کر سکتا ہے پانچ ہزار تو ایک مجلس کے بعد وہ چیز مل جائے گی سبحان اللہ اور یا اس بندے کا پتہ چل جائے گا کہ وہ فلان جگہ ہے اگر ایک اس میں نہ ہے تو پھر آدمی گیارہ دن اس کو مسلسل کر لے تو گیارہ دن کے اندر جو ہے کیسی بھی چیز گھوم ہوئی ہوئی ہے اس کا سراغ لگ جائے گا یا وہ بندہ آپ کو مل جائے گا یہ بہت بڑا فائدہ اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو دشمن کے ساتھ مقابلے میں ہے بہت میں میچ ہو رہا ہے یا یہ آج کوئی لڑائی ہو رہی ہے کوئی جنگ ہو رہی ہے اس وقت جو ہے تین سو مرتبہ تین سو مرتبہ جو ہے یا خالق کو اگر ورد کر لے تو اللہ تبارک وطاہ دشمن کو مغلوب کر دیتے ہیں اور یہ اس پر غلبہ پا جاتا ہے یہ اس کا فائدہ اور ایک فائدہ ہے اس کا یہ کہ اگر جو چاہتا ہے کہ اولاد میں بیٹا پیدا ہو تو اولاد نرینہ کے لیے تو اس کو ایک ہزار مرتبہ روزانہ ورد کرے کوئی بھی ٹائم رکھے اگر عشاء کے بعد رکھے تو بہت اچھا ہے ایک ہزار دفعہ یا خالقو یا الخالقو کہہ کے ورد کرے اول آخی گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیم میں پڑھے اور پانی دم کرے وہ پانی میاں بیوی دونوں آدھ آدھ پی لیں اور یہ جو ہے نوے دن کی نیئے سے شروع کرے لیکن انشاءاللہ ایک مہینہ نہیں گزرے گا اللہ تبارک و تعالی خوش خبری دکھا دیں گے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو بیٹا عطا فرمائے گے بہت خوبی تو یہ اس کا فائدہ اور ایک فائدہ یہ الخالقو کا یہ کہ انسان کو کوئی کام اٹکا ہوا ہے وہ کام ہو نہیں رہا اور وہ بار بار اٹکتا ہے بار بار کوئی انہوں کے اس میں خرخشیں پیدا ہو جاتے ہیں اس کے لیے روزانہ ایک سو ایک دفعہ یا خالقو کا ورد کریں جب بھی کام شروع کرنے لگے تو یا خالقو کا ورد ایک سو ایک مرتبہ کر کے اول آخی گیار مدرشیف کے ساتھ اب اس کام کے اندر لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں تو یہ اس کے فضائل و فوائد ہیں اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو خواب میں یہ تعبیر یہ ہے کہ اگر عورت اس کی بیوی حاملہ ہے مرد نے دیکھا یا خود عورت نے دیکھا اور وہ حاملہ ہے یا یہ کہ اس کے آگے اولادوں کی اس کو جا ہے آگے انشاءاللہ سلسلہ جاری ہے تو اور اس نے خواب میں الخالق کو سنا یا لکھا وہ دیکھا اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بیٹا عطا فرمائیں گے اگلی جو اولاد ہوگی وہ بیٹا ہوگا یہ بشارت ہے اور اگر جو ایسا سلسلہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے وہ کام جن میں رکاوٹ آئے ہوئی ہے اٹکے ہوئے ہیں اور وہ ہو نہیں پا رہے ہیں اور یہ بھول بھی چکا ہے ان کاموں کو اگلے کاموں میں لگ جیا ہے تو اللہ وہ جو کام جو بالکل مایوس ہو چکا ہے وہ مایوس کاموں کو اللہ تبارک و تعالی اس کا تیہ کروا دیں گے گوہ ہے کہ یہ اس کے حق میں بشارت ہے کہ بہت سے والدین کے لیے بڑی کارامت ہوگی آپ نے تلاش گمشدہ کا آپ نے حل دے دیا ہے ہم اخبارات میں فیس بک پر یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کی چھوٹے بچوں کی تصویریں ہیں اور بچے گمے میں ہیں اور بچوں کو ڈھوننے کے لیے لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر کہیں دیکھا یہاں اس ملک میں بھی ہوتا ہے پاکستان وغیرہ میں بہت ہوتا ہے تو اور بچے مہاں اکثر گمتے ہیں بچیاں چھوٹے چھوٹے گمتے ہیں اور کیا کہ ہم کہانیاں سنتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے یہ حل بتا دیا اور آسان حل بتایا آپ نے کہ بچہ اگر گم ہو جائے اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز گم ہو جائے تو وہ بھی نھوڑیں اس سے آپ تو بہت قیمتی نسخہ ہے یہ اور ماشاءاللہ میں تو یہ کہوں گا کہ کیا مطلب بغیر کسی ہیلو حجت کہ اتنے بڑی بات پتا چل گئی آسانی کے ساتھ یہ سب اللہ کے ناموں کی برکت ہے اللہ کا ہر نام بابرکت بابرکت ہے لیکن اس کو بیان کرنے والے بھی ہونے چاہیے آپ کی بھی تو ضرورت ہے پھر ہی بات بنتی ہے بہت خوب